ازاد کشمیر کے علاقے بھمبر اور گردو نواح میں دوسرے روز بھی تیز ہواوں کے ساتھ بارش کا سلسلہ جاری ہے مسلسل بارش سے ندینالوں میں تغیانی آگئی لوگ گھروں میں محصول ہو کر رہ گئے موسم کا مزید احوال جانتے ہیں نمائندہ ٹیلنیوز زاہد حسین راجہ سے زاہد اپ ڈیٹ کیجئے گا جی بلکل اگر بھمبر آزاد کشمیر کے موسم کے حوالے سے بات کی تو بھمبر کے بیشتر لاکھوں میں دوسرے روز بھی تیز ہواوں کے ساتھ بارش کیا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری ہے کہیں پہ تیز کہیں پہلکی بارش ہو رہی ہے بارش اور تھنڈی ہواوں کے چلنے سے بھمبر برنالا وٹالا اسمانی کا موسم انتہائی سرد ہو چکایا سردی نے بھی دستک دے دیا اگر بیمبر برنالا کے بزاروں کے حوالے سے بات کی تو برنالا بزار میں ابن اکاسی کا خاص نام بندوبست ہونے کے وجہ سے برنالا بزار میں آج مسلسل بارش کے بعد پانی کھڑا گئے جس سے مقامی شہری اور دکاندار کافی پریشان دکھائی دے رہے ہیں جب ہماری دکاندار اسے بات ہو تو ان کا کہنا تھا ہاں مہانہ بلدیا کو فانٹس بھی دے رہے ہیں اس کے باوجود بھی بلدیا برنالا نے ابھی تک برنالا بزار کے ابن اکاسی غیب انٹرنیٹ کی بھی سروس متاثر ہے جب ہی تک جو ہے کئی گینٹے پچھلے سے محکمہ برکیت بجلی بحال کرنے میں نے کام دکھائی دے رہے ہیں بیمبر کے کچھ ایسے بھی دکھئی علاقہ جاتا ہے جہاں مسلسل بارش کے باعث سے لائٹ سلیڈیں کو ندین علی میں تو غیانی آنی کی وجہ سے وہاں کے مقامی لوگوں کو مختلف شہروں میں آنے جانے کے لیے کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے دوسری جانب ڈیپٹی کمیشنر بیمبر محم احمد ارشد مو جلالہ سٹیٹ ڈیزاسٹر منگیمنٹ آتھارٹی نے اس خراب موسم میں حاج کر کے شہری اور سیاہ کو پہاڑی علاقہ جات کا رخ نہ کرنے کی ہدایت جاری کیا ہے محکمہ موسمیت کی جانب سے مزید پارشوں کی پیشکوئی کا امکان ظاہر کیا گیا ہے جی ٹھیک ہے بہت شکریہ آزاد کشمیر کے علاقے صد نوتی کے یونین کانسل ہمروتہ کو بلوش تحصیل سے ملانے والی اہم شہرہ چھتریڑی گجن ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوگا